ہم اپنے حق پر ڈٹے رہنے والے لوگ ہیں ہم ڈٹے رہنے والے قوموں کی یجسدہ کے بارہ حضر آبادی کا بہت شید عبابہ جمعہوں تب نے اتفاق کیا تو اگر یہ ایک سو اٹھارہ بوری جو کمی کیا ہے جس نے کھایا ہے وہ مکمل ہونا چاہیے اسی محنے میں اور جنوری کا جو ہے وہ گندو مکمل طور پر پانچ دن کے اندر دو دن کے اندر اور مکمل یہاں ہونا چاہیے آباد صاحب نے فرمایا کہ ہم ستاک چھو جا کے روڈ بلا کریں گے جب ہم ستاک چھو جائیں گے تو آسانی سے واپس بھی نہیں آئیں گے پہلے ہم ستاک چھو جائیں گے نہیں جب جائیں گے تو ہم دکھائیں گے ستاک والے کیا کر سکتے ہیں آسانی سے ہم واپس آنے والے لوگ نہیں ہے جب ہم نے سارے مطالبات پورے دہ ہو جائیں تو آخر میں ہم آپ سب کا شکریہ علا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تک آگئے یہاں احتجاج کیا یہاں ایک ٹریکٹر میں گندون بھی نظر آ رہا ہے شاید اسی کا ہوگا اندازہ یہ ہے تو اگر آپ لوگ کو آغاز صاحب کے فرماں کے مطابق ستاک چھو لے جانے کی ضرورت پڑھیں تو ہم ہر گاؤں میں ٹیلپون کریں گے آپ لوگ ٹیار ہو کے نکلو پھر ہم ستاک ملالا جا کے اس مین روڈ کو ہم بلا کریں گے یہ ہمارا آخری حسن ہے آپ کے گھر میں پچاس ہزار انکم نہ ہو وہ گھر پانا مشکل ہو چکا ہے اور یہاں کچھ نمہندے ایسے بھی ہے پیچھے دیکھ گندوں کو چوری شپل آ کر دیتا ہے اس کو نمہندے نہیں کہتا ہے اس کو بڑوہ کہتا ہے پیچھے لوگوں کو اشو کرنا ملتا ہے گاؤں کو دو ملتا ہے تو گاؤں کے نام پر بیجو گاؤں میں پانچ ملتا ہے گاؤں کے نام پر بیجو وہ خود فیصلہ کرے آج ریلیف کا دیکھو تکاری رول پہ آیا ہے چودان ٹھک چودان ٹھک روندو میں آیا ہے اور بیپر بارٹی کا چھے ٹھک آیا ہے روندو نمی ساتھ